پاکستان اور بھارت آج ایک بار پھر میدان میں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھارت کو پاکستانی خلاف کھیلنا نہیں چاہیے اور سرد پار سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ آج دیکھیں گے آج پھر دیکھیں گے کہ بھارت اور پاکستان کا پیچ ہے مطلب اتنے اگر ایشوز ہیں اتنے مسئلے مسائل ہیں تو کیوں کھیلتے ہو پاکستانی خلاف منع کیوں نہیں کرتے کیوں انکار نہیں کرتے کہ ہم نے نہیں کھیلنا ہم دو پوائنٹس دے دیں گے ہمارے لوگوں سے آگے کچھ بھی نہیں ہے لیکن منافقت کی بھی نا ایک انتہا ہوتی ہے یہ لوگ اس سے بھی آگے کے لیول پر ہیں پاکستان آنا ہو تو سرد پار کے معاملات یہ وہ یاد آ جاتا ہے ایشیا کپ میں کھیلنا ہو اس کے راوہ آئی سی سی ٹورنمیٹس میں کھیلنا ہو تو مجبور ہیں اپنی مارکٹنگ کمپنیوں سپانسر سکیلے سے کیونکہ وہ پیسہ دینا بند کر دیں گے تو کھیلنا پڑتا ہے میرے بھائی کھیلنا پڑتا ہے تو آج انڈین ویمن گکٹ ٹیم اور پاکستان ویمن گکٹ ٹیم کے درمیان ایشیا کپ کا مقابلہ ہے اس مقابلے کے پر تو میں آؤں گا بعد میں بات کریں گے لیکن میں ان لوگوں کو پھر سے یاد دیان نہیں کراؤں کہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان سے کہ نہیں جانا چاہیے پاکستان یہ کرتا ہے پاکستان وہ کرتا ہے پکانا کرتا ہے ٹیم کھانا کرتا ہے تو یاد اصول بناو نا اپنا اپنا ایک رول بناو منافقت نہ کرو کہو کہ ہم نے نہیں کھیلنا چاہے ایشیا کپ ہو چاہے بائی لیٹرل ہو چاہے آئی سی سی ٹورنامنٹ ورلڈ کپ ہو ٹی ٹولٹی ورلڈ کپ ہو او ڈی آئی ورلڈ کپ ہو ڈی و ٹی سی اگر آپ کا ان کیس فاجنل آ جاتا ہے وہ ہو یا پھر چیمپنس آفی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ ہو آپ ہر صورت کہو کہ ویمن ہو ٹیم ہو یا پھر مین ٹیم ہو یا پھر ٹرکٹ کے رابہ ادر سپورٹس ہو ہم پاکستانی اخلاف نہیں کریں گے کیونکہ اب وہ کر نہیں سکتے کیونکہ اب وہ کر نہیں سکتے اتنی تپڑ نہیں ہے اور باتیں کرنی ہیں خیر ہم آگے بڑھتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ تھوڑی سی میں نے شرم دلانی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ پاتے اور بھاشن ہمیں دیتے ہیں نا کہ یار پاکستان یہ پاکستان وہ کو تو میرے بھائی نا ایشین گیکٹ کاؤنسل کی ڈال روٹی چلتی ہے پاکستان انڈیا مقابلے کے بغیر اور نہ آئی سی سی کی اور نہ ان بڑی بڑی کمپنیوں کی جو ان ٹورنمنٹس کو سپانسر کرتی ہیں تو یہاں نہ تو پاکستان کی چلتی ہے نہ ٹیم انڈیا کی چلتی ہے یہاں چلتی ہے سپانسر کرنے والی کمپنیوں کی کیونکہ ان کو اپنا پیسہ ریکاور کرنا ہوتا ہے اور پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ہوگا تو ریکاوری کہاں سے ہوگی میرے بھائی اب آتے ہیں میچ کی طرف تو آج ہے مقابلہ پاکستان ٹیم کا اور انڈیا ٹیم کا اچھا یہاں بھی ہم کیونکہ حقیقت پر مبنی جو ہے وہ بات کریں گے تو حقیقت پر مبنی بات یہ ہے کہ دونوں ٹیموں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ٹیم انڈیا بہت بہترین ٹکٹ کھیلتی ہوئی آ رہی ہے دوسری طرف پاکستان ٹیم کی بات کریں تو مسلسل شکستوں کے بھور میں پھسی ہوئی ہے مطلب آہ بسمہ معروف جب پاکستان ممرک ایک ٹیم میں کپتان تھی وہ ان سے کپتانی دیکھا ڈیلہ ڈار کے حوالے کی گئی تو شاید ایک امید ملی تھی کہ یار پاکستان ممرک ایک ٹیم آہ کچھ بہتر کرے گی کچھ اچھا پرفارم کرے گی لیکن پاکستان ٹیم آہ بسمہ معروف کے بعد اور بدتری شکستوں کا جہو سے سامنا کرنا پڑا ہے حالیہ نیوزلینڈ سے ٹیم پاکستان ہار کیا آئی پھر ہوم سیریز جو ویسٹرنڈی سے خلاف تھی پاکستان کی او ڈی آئی ٹی کوئنٹی پاکستان وہ ہاری پھر ہم انگلینڈ گئے آہ انگلینڈ میں ہم جو ہے وہ وہاں پاس سیریز آ رہے ایک میچ غالباً جو ہم جیتے ہیں یا بارش میں ڈراؤ ہوا تھا ایک میچ غالباً آہ بارش بارش ہوئے سے ڈراؤ ہوا تھا آہ بغیر رتیجہ میچ ختم ہو گیا تھا تو پاکستان ٹیم پچھلے پانچ میں سے آہ جو ہے وہ چار میچز ہاری ہوئے ایک میچ تھی تھی ایسٹرنڈی سے خلاف ہوم سیریز میں لیوکہ نیشل سے ٹیم کراچی میں ہوا تھا اس کے علاوہ پاکستان ٹیم پچھلے پندرہ بیس تیس میچز نکالے جائے تو اس میں سے مشکل سے ٹیم چار میچز جی رہی ہے مسلسل ہاری ہوئے اور اگر انڈیا کے سامنے آہ میچز رکھے جائیں پاکستان اور انڈیا کے لاسٹ آہ جو اب تک کے مقابلے ہوئے چودہ مقابلے ہیں آپ کو شاید جان کا حیرانگی ہوگی کیارہ میچز ٹیم انڈیا جیتی ہے اور صرف تین میچز پاکستان حکامیابی حاصل دیتی ہے لاسٹ پانچ کو اچھے سے بات کریں تو پاکستان ایک جیتا ہے چار ٹیم انڈیا جیتی ہے تو پاکستان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیول بہت لو ہے آہ ویمن کرکٹ ٹیم پاکستان کی جس کے پر پی سی بی بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے تو زیادہ جو نئے کوچ آئے ہیں پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے محمد وسیم جو کہ پاکستان آہ منز جو سینجر ٹکٹ ٹیم ہے اس کے چیف سیکٹر بھی لیٹے لیپ ٹاپ والے سیکٹر کے لاتے سے جان دوگا اگر آپ کو تو انہوں نے کہا ہے کہ آہ لڑکوں کی اور لڑکوں کی جو آہ جو پیمنٹ ہے یا ان کی جو آہ سیلری ہے یا ان کی جو ڈیلی ہے وہ ہمیں ایکوال کرنی ہوگی اور بہت ساری سہولیات جو ہے وہ دینی ہوں گی یہاں تک تو بات رسیم بھائی آپ کی بہت اچھی تھی لیکن میرا اس کے اوپر آہ اپنی رائی یہ ہے کہ پاکستان ٹکٹ بولڈ میں پچھلے چار پانچ سال میں بہت زیادہ خرچ کیا ہے مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ لڑکیاں پاکستان کی پاندرہ بیس لڑکیاں پاکستان کی لکیس ترین لڑکیاں ہیں مطلب ان سے زیادہ خوش قسمت لڑکیاں کوئی نہیں ہو سکتی جن کو فائیو سٹار ہوتین ملتا ہے فائیو سٹار ان کی اکومنڈیشن ہوتی ہے سب کچھ ان کو بزنس کلاس اب ان کو ٹکٹ ملتا ہے ان کا ٹی اے ڈی اے ان کی دھاڑیاں ان کی سیرلیس بہترین کرتی ہیں پاکستان کی لکھر بورڈ میں پرفارمس نہ ہونے کے باوجود حالانکہ پاکستان کی لکھر بورڈ منز ٹیم کی طرف کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے پیسے کاٹیں گے ان کی پرفارمس نہیں ہیں جو ان کا جو سرانہ ان کا جو وہ ہوتا ہے کانٹریکٹ ہوتا ہے اس پہ ہم کمی گھرے گے لیکن ان کے مسلسل بڑھ رہے ہیں پیسے بڑھ رہے ہیں سعولیات بڑھ رہی ہیں بزنس کلاس ٹکٹ ملنا شروع ہو گئے فائف سار ہوتن ملنا شروع ہو گئے لیکن پرفارمس نیچے جاری ہے بلکل نیچے جاری ہے اور اس میں بھی آپ گروپنگ کہیں دوستیاں یاریاں کہیں بہت سارے ایسے معاملات پاکستان میں منز ٹکٹ ٹیم کے اندر بھی موجود ہیں اور لابینگ وہاں پر بھی موجود ہے اور پرفارمس اسی وجہ سے وہاں پر بھی پاکستان ٹیم کی ڈاؤن ہے اور خیر میچ اوپر واپس آئے تو آج کا میچ تو ہونے جا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا خواہش ہے کہ پاکستان جیتے لیکن حقیقت پسندی یہ ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے دونوں ٹیموں کا انڈیا بہت اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے بہت اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے اور پاکستان میں میں ایک کرکٹ ٹیم اپنے ایک بترین لوئیس ترین مقام پر کھڑی گئے امید کریں گے پھر بھی کہ پاکستان ٹیم بین کریں لیکن مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے لیکن چاہتے ہیں ان لوگوں پھر ایک بار کہوں گا دیکھو یار پرفارمس ہے یا نہیں ہے آپ نے ہمارے ساتھ کھیل رہا ہی کھیل رہا ہے ڈال روٹی نہیں چلے گی ڈال روٹی نہیں چلے گی نہ ایشن کرکٹ کاؤنسل کی چلے گی نہ انٹرناشنل کرکٹ کاؤنسل کی چلے گی تو یار معاملات آپ نے اگر پیسہ بنا رہا ہے ہے حالانکہ اس نے نقصان ہی بہت کیا کیونکہ اس کے پر خرچہ بہت زیادہ کیا ہوا تھا اگر وہ خرچہ نہ کرتے ایک بنے بنائے سریڈیو میں جا کر میچ کرواتے تو سب سے زیادہ اسی میچ نے کمایا ہے آپ کے فانجل سے بھی زیادہ اس میچ نے کمایا ہے ٹک ٹکی مطلب میں لیکن میں یہ کہوں گا جو خرچہ ہوا تھا اس کو اگر آپ دیکھیں گے پھٹو نقصان لیکن اور حال اگر آپ سارے میچ اس کو دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کے میچ میں آئی سی سریف کمایا ہے تو مجبوری ہے میں نے بھائی مجبوری ہے سمجھا کرو باشاں دے دیا کرو فیزوک میں آگے کومنٹ وغیرہ کر دیا کرو پہلے مستانی میں بھی پڑھ لیتا ہوں آپ کے کومنٹس لیکن بات ہی ہے حقیقت یہ ہے میرے جان میرے بھائی میرے پیارو میرے دوستو ایک دال اٹھی نہیں گلنی آپ کی آپ نے پاکستان کے خلاف کھیلنا ہی کھیلنا ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کوئی چارہ نہیں ہے کوئی آپ کے پاس جو اہ نا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیلانہ ہوتا ہے قانوٹ نا ہوتا ہے آہ بن ملہب آپ بھیجے لوگا بھائی ساتھ آپ نے چیمپینس ٹو misma بھی جائے میں آپ کو آج باتا رہا ہوں حالانکہ آپ خوش ہو جاؤ آپ خوشیاں منا لوو کچھ کرلوں لیکن میں آپ کو باتا رہا ہو کہ چیمپیس ٹو بھی آپ نے آپ پاکستان کلاف کیل نیز ہے بس فیرrendre اس کے اوپر معاملات ابھی تک خراب چلنے ہیں وہ بھی سیٹ ہو جائے گی اور مجھے امید ہے کہ سب اچھا ہوگا اور چیمپس سوفی میں بھی پاکستان انڈیا کا مقابلہ ہوگا کیونکہ آئی سیسی کی ڈال روٹی بھی اسی سے چلتی ہے وہی صدی سی بات ہے آئی سیسی کے معاملات بھی پہلی نقصان میں چلنے اور نقصان مرتاش نہیں مرے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فیلال دکھ یہ اپڈیٹ یہ ہے آج کے بیادشی اگر ہم بات کریں تو دیکھو یہاں ہی ہم بات کر رہا ہے پاکستان کوئی مقابلے میں نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مقابلہ کون آج بہتر کھل پیش کرتے ہیں اور بین کرتے ہیں